اسلام علیکم آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ سے ڈیفرنٹ قسم کے فرنچ فرائز کی ریسپی جو کہ بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پرسند آئے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہیں شروع کرتے ہیں ان کو بنانا سب سے پہلے جو ہے پین میں پانی لیا ہے جیسے ہی پانی میں اوبال آتا ہے تو اس میں آلو شامل کرنے ہیں تین بڑے سائز کے آلو لے کے ان کا چھلکہ اتار لیا تھا اور ان کو باریک چوب کر لیا تھا تاکہ یہ تھوڑے ٹائم میں اچھی طرح بوائل ہو جائیں اب آلو کو تب تک بوائل کرنا ہے جب تک یہ اچھی طرح نرم نہ ہو جائیں تقریباً پندرہ سے سولہ منٹ لگیں گے ان کو اچھی طرح بوائل ہونے میں یہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو بلتے ہوئے اور یہ اچھی طرح نرم ہو چکے ہیں لیم کو بند کے اور ان کو چولے سے نیچے اتار لیا اب آلو جو ہیں جیسے ہی ابھی یہ گرم ہی ہوں گے تب ہی آپ نے ان کو پانی سے باہر نکالنا ہے اور ایک باول کے اوپر ایک چھلنی رکھ کے اس کے اوپر اس کو کسی بھی چمچ کی مدد سے کوئی بھی میشر کی مدد سے اچھی طرح اس کو میش کرنا ہے یہ طریقہ جو ہے یہ بہت پرفیکٹ ہے آلو کو اچھا سا میش کرنے کے لیے ہمارا جو مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم آلو کو میش کریں تو اس کے اندر کوئی بھی آلو کا سخت سا ٹکڑا نہ رہ جائے چمچ سے اچھی طرح اس کو میش کرتی جا رہی ہوں تاکہ یہ جو آلو ہیں اچھے سے میش ہو کے یہ چھلنی میں سے گزرتے رہیں یہ تقریباً سارے آلو ہی جو چھلنی میں سے یہ گزر گئے ہیں یہ میں آپ کو نیچے سے چک پک کرواتی ہوں یہ دیکھیں یہ جتنے بھی آلو میش ہوئے ہیں وہ سارے چھلنی کا جو باٹم ہے یہ اس کے اوپر لگ چکے ہیں اب چمچ کے مدد سے ان کو باول میں گرانا ہے اب آپ کو یہ لوجک سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کو میں نے چھلنی میں کیوں میش کیا ہے اگر آپ کو یہ سٹیپ جو ہے مشکل لگے تو پھر بیسٹ یہی ہے کہ آپ آلو کو سمپل ہی میشر کے مدد سے میش کریں لیکن آپ نے اس چیز کا کنفرم کرنا ہے کہ آپ کے میش کی ہوئے آلو میں کوئی بھی آلو کا جو ہے پکڑا باقی نہ رہ جائے یہ اسی طریقے سے سارے آلو جو ہیں میش کر لیے ہیں میں نے اب یہاں پہ شامل کرنی ہے آدھا کپ چیڈر چیز یادیہ نہیں کروا دوں مزریلا چیز نہیں ڈالنی صرف چیڈر چیز ہی ڈالنی ہے اور ایک کپ ڈالنا ہے اس میں کارن فلور ون ٹیسپون نمک اور ہاف ٹیسپون ڈالی ہے اس میں سفید میرچ اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ آپ کے سامنے کارن فلور اور آلو جو ہیں وہ اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اگر چمچ کی مدد سے مشکل لگ رہا ہو تو آپ ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھا سا مکس کر لیں یہ چیک کریں کوئی سٹکی پن نہیں ہے آلو میں بالکل اسی طرح ہانکے ہمیں آلو چاہیے اب ایک زیپ لک بیگ لیا ہے یہ جو آلو والی ڈو ہم نے بنائی ہے اس کو اس کے اندر رکھا اب اس کو پہلے تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے پریس کر رہی ہوں اور اس کے بعد رولنگ پن کی مدد سے اس کو میں رول کر رہی ہوں یہ اچھی طرح پریس کر کے اس کی ایک سمودھ سی دی سی شیپ بنا لی ہے میں نے اچھی طرح اس طرح سے کرنا ہے تاکہ یہ جو شیپ ہے ایکول ہو جائے ہر طرف سے اب چھوری لے کے زیپ لک کے جو کارنر ہیں وہ کٹ کرنے ہیں کارنر سے جو ہے وہ زیپ لک بیگ کو چھوری کے مدد سے کٹ کر رہی ہوں کیونکہ زیپ لک بیگ میں سے اس کو اسی شیپ میں باہر نکالنا ناممکن ہے تو اوپر والا حصہ جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے اب چھوری کے مدد سے لمبائی کی رخ میں اس کو میں کٹ کر رہی ہوں آدھا انچ چوڑائی ہے ہر ایک ہیسے کی یہاں پہ جتنے سائز کے آپ کو اپنے یہ سنیکس چاہیے اسی سائز میں آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے کیا آپ کے سامنے کیونکہ آلو میں کوئی سٹکیپن نہیں ہے تو یہ آرام سے کٹ ہو رہے ہیں اب احتیاط سے ایک ہیسے کو اس کے باہر نکالا دوسری طرف جو ہے پین میں آئل جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے کیونکہ ایک ہیسے کو اس کو نکالنا ہے اور فوراں ہی گرم آئل میں ڈالتے جانا ہے یہ ایک ہیسے کو اٹھا لیا اس طرح سے یہ اتنے لمبے جو ہیں ہمارے سنیکس جو ہیں وہ بنیں گے یہ آئل گرم ہے پلے میڈیم ہے میڈیم پلے پین کو فرائی کرنا ہے یہ احتیاط سے ایک ہیسے کو ڈالنا ہے اس میں آدھے جو کٹ کر کے رکھی ہیں وہ یہاں پہ ابھی ڈالے ہیں اور آدھے جو بچے ہیں وہ میں ان کو بال میں فرائی کرتی ہوں پین میں جتنی جگہ ہے اتنے ہی ڈالیں گے آپ لوگی سنیکس اب ان کو جو فرائی کرنے کا ٹائم ہے وہ صرف چار سے پانچ منٹ ہی ہے چار سے پانچ منٹ میں میڈیم فلیم پہ آپ نے ان کو گولڈن براؤن ہی کرنا ہے بالکل لائٹ سا گولڈن کلر جیسے ہی ہو آپ ان کو آئل سے باہر نکال لیں تو بس ہی ہماری یہ جو فرائز ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں اب ان کو آئل سے باہر نکالا یہ آپ کے سامنے کتنا اچھا ان کا گولڈن کلر ہو چکا ہے اسی طریقے سے جو باقی بچے ہیں ان کو بھی فرائی کر لینا ہے تو بس ہی ہماری یہ مزیدار سے کریسپی پوٹیٹو سنیکس جو ہیں وہ تیار ہیں بہت مزے کے اور یہ گولڈن کلر کے یہ جو سنیکس ہیں بہت لائٹ ویٹ ہیں کھانے میں یہ بہت مزیدار ہیں میں کوئی انہیں توڑ کے دکھاتی ہوں بہت لائٹ ویٹ بہت مزے کے یہ سنیکس جو ہیں کتنی آسانی سے بنے ہیں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تینکیو